ہمارے بھی تو فنکشنز ہوتے ہیں پروگرامز ہوتے ہیں بڑے کم ہیں سال میں ایک ہی عید ملاد و نبی کا پروگرام ہو جاتا ہے لیکن یہاں تو ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی پروگرام ہے تو اس کا ایک جواب علمی جواب ہے اور وہ جواب بہترین جواب ہے جو آپ قرآن کی اس آیت کی روشنی سے اور روح سے ان کو دے سکتے ہیں ایک مرتبہ کوئی آپ سے کہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو آپ کہیں کہ مجلس میں جا رہا ہوں لیکن علماء فرماتے ہیں اگر کوئی غیر پوچھے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں جا رہا ہوں بلکہ بتایا کرو میں عجرِ رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں مجلس دراصل عجرِ رسالت ہے کہ رسول خدا نے ان نمازوں کے بدلے میں ان سجدوں کے بدلے میں یہ احکامات جو ہمیں رمت کو سکھائے اس کا عجر کیا دینا ہے رسول کم پیسوں کا محتاج نہیں نہ تیری دعاؤں کا محتاج ہوں اگر مجھے کوئی چیز چاہیے تو وہ کیا ہے میری آل سے مودد کرتے ہوئے نظر آنا اب مودد کے تقاضے ہوتے ہیں اگر آپ اپنے بھائی کو بولیں کہ بھائی آپ سے بڑا پیار ہے لیکن انچولی کی گلیوں میں جو آپ کو گالیاں دیتا ہے وہ اس سے بڑا پیار ہے تو بھائی کہے گا اسے محبت نہیں کہتے اسے منافقت کہتے ہیں محبت یہ ہے اگر مجھ سے پیار ہے تو میرے دشمن سے پیار نہیں ہونا چاہیے محبت یہ ہے اگر مجھ سے پیار ہے جس نے مجھے دکھ دیئے ہیں اس سے عشق نہیں ہونا چاہیے یہ تو عشق اہل بیت کی بات ہے خدا بھی کہتا ہے کہ اگر مجھ سے پیار کرنا ہے تو پہلے شیطان سے برائت کرو اب کوئی کہنے ہی پروردگارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھوں گا لیکن عوض باللہ نہیں پڑھوں گا تو کہے گا یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے پہلے یہ بتا تو میرے دشمن سے کتنی دشمنی رکھتا ہے تو میرے دشمن سے کتنا بغض رکھتا ہے تب یہ رسول نے فرمایا حل الدین اللہ الحب والبغض کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے میں تو کہوں گا کیا انسان بھی محبت اور نفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے رات کے اس پہر میں آپ سب فرش اعضاء پہ جمع ہوئے وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو کھینچ کے حسین کے فرش پہ بٹھایا اس کا نام ہے محبت محبت کی وجہ سے اس بدن میں توانائی آتی ہے آپ کا بیٹا بیمار ہو پوری پوری رات ہسپٹل میں جاگو گے ماں پوری پوری رات اپنے بیٹے کے لیے جاگتی ہے بیٹے کی پڑھائی کے لیے اپنے پیٹ کو کاٹ کر بھی بندہ کہتا ہے میری اولاد اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھے بھائی یہ محبت پڑھو اس کے بچے کے لیے کیوں نہیں یہ محبت بھائی کے بچے کے لیے کیوں نہیں یہ محبت کسی اور کی اولاد کے لیے کیوں نہیں کیونکہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے جب پیار ہوتا ہے تب جا کے قرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کراچی سے تو کوئی پیدل ادراباد چل کے دکھائے زیادہ نہیں انچولی سے پیدل کوئی سیویو تک چل کے دکھائے بندہ کہتا نہیں جانا ہوں شاید کچھ پاگل جو چلے بھی جائیں لیکن اقل مند کہے گا جب گاڑی ہے جب بس آئے میں پیدل کیوں جاؤں لیکن آؤ وادی کربلا میں لوگ کوفے سے پیدل چل کے کربلا کی طرف جاتے ہیں وہاں وہ تکلیف کیوں نہیں ہے وہاں وہ درد کیوں نہیں ہے کیونکہ محبت درد کو بھولانا سکاتی ہے محبت تکلیف کو بھولانا سکاتی ہے محبت میں اتنی طاقت ہے اگر یہ حسین سے ہو جائے تو بندے کو اور بنا دیتی ہے اور اگر یزید سے ہو جائے تو بندے کو شمر بنا دیتی ہے یہ نہیں کہ صرف آپ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں یہ بھی دنیا کا ماجرہ بڑا عجیب ہے ایک طرف علی اسے محبت کرنے والے دوسری طرف جس نے علی کو برا بلا کہا اس سے محبت کرنے والے بھی ہیں یہ محبت کے سمندر میں آپ مچھلیوں کو نکال نہیں سکتے دیکھئے نا ایک مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے کسی عالم میں کچھ حیوان سبزے کو کھاتے ہیں اور کچھ ایسے حیوان ہیں جو ان حیوانوں کو کھاتے ہیں اللہ آپ کو کیا دکھا رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو بولیں کہ ان کے دل میں عشق علی ابن ابی طالب آ جائے نہیں یہ ہر انسان کے مزاج اور اس کے پسند ہے کہ وہ کس سے عشق کرتا ہے کس سے عشق نہیں کرتا اللہ دشمن عشق نہیں ہے دشمن محبت نہیں ہے وہ کہتا ہے محبت کر پر آقلانہ محبت کر جاہلانہ محبت نہ کر میری دربار میں محبت کی بڑی قیمت ہے لیکن جب قیامت میں تو آئے میں تو اس سے پوچھو تو نے کس سے محبت کی تیرے پاس جواب جواب عقل ہونا چاہیے تُو نے کس کو سجدہ کیا جواب جواب عقل ہونا چاہیے تب ہی کہا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے اصول دین میں تحقیق واجب ہے وہ قیامت کے دن اس پہ خوش نہیں ہوگا کہ تم نے اللہ کو سجدہ کیا ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہوگا تم نے علی کی ولایت کے اقرار کیا ہے وہ سوال یہ کرے گا اگر مجھے سجدہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا بندہ تو بولے پروردگارہ تجھے تو خوش ہونا چاہیے میں نے تجھے سجدہ کیا ہے کہا نہیں تیرے سجدے تقلیدی تھے تحقیقی نہیں تھے اگر تو یہ جواب دے کہ خدا یا میں نے تجھے سجدہ اس لیے کیا کیونکہ میرا باپ تجھے سجدہ کرتا تھا میرا دادا تجھے سجدہ کرتا تھا میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا ایک مسلم کنٹری میں پیدا ہوا تھا سارے مسلمان تھے میں نے دیکھ کے تجھے سجدے کرنا شروع کر دیئے پھر خدا کہے گا جب میں نے ہندوستان کے کسی ہندو سے پوچھا تُو نے بدھ کو سجدہ کیوں کیا اس کا جواب بھی وہی تھا جو تیرا جواب تھا اس نے بھی کہا ہندو سوسائٹی میں پیدا ہوا تھا ہندو محلے میں پیدا ہوا تھا کہا سجدوں کی قیمت کو نہیں دیکھتا یہ دیکھتا ہوں سجدہ کرنے والا کون ہے اور مجھے کیوں سجدہ کر رہا ہے اور یہی انتہائے معرفت علی تھی کہ کہا پروردگارہ علی نے نہ جہنم کے ڈر سے تجھے سجدہ کیا ہے نہ جنت کی لالت میں سجدہ کیا ہے تجھے سجدہ اسی نے یہ کیا کیونکہ تجھے علی نے لائقے سجدہ پایا یہ جواب جواب عقل ہے جواب نقل نہیں ہے کہی ایسے مولوی اور مفتی ہوں گے جو جنت کی لالچ میں عبادت کر رہے ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم کی خوف سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے لیکن کہا کہ اے خدایہ حقیقت میں تجھے سجدہ اس لیے ہے کیونکہ تُو لائقے سجدہ ہے تو محبت اگر آقلانہ ہے تو قیمت ہے اگر جاہلانہ ہے اگر حباب و حوض کی بنیاد پر ہے اگر مال و دولت کی بنیاد پر ہے اگر شہوت کی بنیاد پر آئے اگر رشتہ داریوں کی بنیاد پر آئے اس محبت کی کوئی تیمت نہیں ہے تیمت تب آئے جب تُو غیر سے بھی محبت کرے نہ ناتا ہو نہ رشتہ ہو پر محبت کرے حق کی خاطر سلمان عرب نہیں تھا عجم تھا پر عاشق علی تھا زباہر عرب ہے عجم نہیں آئے پر علی کے مقابلے میں کھڑا ہے ہم ذرا تاریخی چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں ایک ہمارے ممبر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخی واقعات کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہمیشہ بولتا ہوں اگر مولا کے فضائل بیان ہوں شیعوں میں تو شیعہ خوش ہوں گے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے ذات کی محبت ایک مرتبہ میں مولا کے فضائل سن کے خوش ہوتا ہوں علی کی وجہ سے ایک مرتبہ ذات کی وجہ سے ذات کی وجہ سے کیسے کیونکہ علی میرے مولا ہے میرے مولا ہے تب ہی جب اپنے مولا کی تاریخ سنتا ہوں تو کیا ہوتا ہوں خوش ہوتا ہوں ایک مرتبہ خوش ہوتا ہوں کیونکہ علی امام برحق ہے حق کی وجہ سے خوش ہوتا ہوں یہ سائیکلوجیکل یہ ایک پرابلم ہے جس جو میرا عقیدہ ہے جب اس کی تاریخ ہوتی ہے بجمہ گھڑنوں کے بل کھڑا ہو جاتا ہے یہ اس لیے کھڑا نہیں ہو رہا کیونکہ علی کی تعریف ہو رہی ہے یہ اس لیے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے عقیدے کی تعریف ہو رہی ہے اسی طرح جب دشمنیں اہل بیت پر لانو تان ہوتا ہے اس کو بھی ہم خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ میرے عقیدے کیا مخالف ہے اسی طرح دوسروں کی محفل میں جائیں گے یہی عالم ہوگا یہاں سے تعصب جنم لیتا ہے فرمایا عقیدہ اگر عقل کی بنیاد پر ہو تو میں نے اسے ماننا چاہیے اگر عقل کی بنیاد پر نہیں ہو تو میں نے اسے کیا کرنی چاہیے دوری اختیار کرنی چاہیے لیکن اسی جگہ پہ فضائل ہو مجمع خوش تبرہ ہو مجمع خوش لیکن اسی جگہ پہ اسی مولا علی کا جس کی فضیلت سن کے مجمع گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور امام نے کہا جو نماز نہ پڑھے نہیں کہا جو نماز کو خفیف سمجھے اسے علی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی یہاں بندہ چپ ہو جاتا ہے یہاں تو چپ کیوں ہوا یہ بھی تو علی کا فرمان ہے اس پر بھی تو خوشی کا اعلان کر اس پر بھی تو ہوا کر اس پر بھی تو سکا نہیں مولانا اس کا تعلق میری ذات سے ہے مطلب مولوی کو ایسے مجمع میں بٹھا دیا جائے جہاں پر ایک بندے کی بھی داڑی نہ ہو اور ٹوپک دیا جائے مولانا داڑی پہ پڑھنا ہے مولوی پڑھے گا اسے پتا ہے یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے اس بندے کی ذات پر اور جب ذات پر اٹیک ہوتا ہے